سپا کے مہانگرہ دیشت کرشت کمارتیر پارٹی کی ادھیشتہ میں لوگ بندھو راج نارائن کی سنتیسوی پنیتی تھی کہ اوثر پر ان کے چیتروں پر پوشپانجلی ارپیت کا شرط دھانلی دی گئی جس کے سماندھ میں سپا کے مہانگرہ دیشت جیتن شیرواستوں نے بتایا کہ لوگ بندھو راج نارائن جہاں انعیائے ہوتے تھے دکھا وہی ویروت میں کھڑے ہو جاتے تھے ڈاکٹر لوہیا کے نیتریت میں انہوں نے سماجوادی آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آزادی کے آندولن میں انہوں نے سکری بھاگیداری کی تھی جنتہ پارٹی کی سرکار میں سواست منتری کے روپ میں راج نارائن نے گاؤں گاؤں تک چکستہ سویدھا پہنچانے کی پہل کی تھی 31 دسمبر 1986 کو ان کا دکھت نیدھن ہو گیا ان کی پنتیتی پر شت شت نمن، وینم شرد دھانلی، اس اثر پر ڈاکٹر محسین خان، سریند نشاد، جاوید خان، مہنتیواری، مینہ بھائی، سنجینی شاہ سہید آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا کے مہانگرہ دیشت کشکمار ترپاٹھی نے کہا آج پورے دیش میں لوگ بندو راج نارائن جی کی پورتیتی سنتیسویں پورتیتی منائی جاری ہے راج نارائن جی سماج بات کے پھکر راج نیت کے پجاری تھے اوہ انیائے کے خلاب، اتیچار کے خلاب، دوراچار کے خلاب، سوسڑ کے خلاب، گیر برہبری کے خلاب پورے دیش میں سنگھرس کرتے تھے راج نارائن جی انیس سو چھاچٹ میں راج سوا کے سرس بنائے گئے اور چھات راج نیت میں حریش چند کالیت سے اپنی سکچہ پرارم کر کے کاسی ہندو بزیجالے میں انہوں نے چھات راج نیت کی بڑی لڑائی لڑنے کا کام کیا بنارس میں وہ جمیدار پریبار میں پیدا ہوئے تھے اپنی جمین کو جمیدار میں پیدا ہونے کے بعد بھی اپنی جمین گریبوں میں بانٹ دیا گریبوں میں دان کر دیا وہ ترپ دیش کی بیدان سوا میں بھی تھے اور دیش کی لوگ سوا میں بھی تھے راج آرائن جی اتیاز لکھا ہے ہندوستان کی درتی پر کہ انہوں نے سریمتی اندرہ گاندی جی کو رہبریلی سید پر اوٹ میں بھی ہرایا جنتہ کا بھی سایوگ لیا اور یہاں آباد اچھنے عالمیں کوٹ میں بھی ہرایا اے اکیلے لوگ بندو راج آرائن جی کے نام درج ہے کہ جنہوں نے اتنی یاس رکھا کہ دان منطری کو اوٹ اور کوٹ میں دونوں میں ہرانے کا کام کیا راج آرائن جی پورے جیون گریبوں مجدوروں پچھڑوں دلیتوں ہرانے کا کام کیا لڑائی لڑتے رہے